موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما باق ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس کو نوٹ فرما لیں اس پر آپ اپنا سوال بھی سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیام نکھیں کہ آپ کا سوال بہت مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مستمیل ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اس کے جواب کیا آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشی کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گے تو ہم پوری کوشی کریں گے کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس کو سوالات ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں ویڈیو میں جو سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں پہلے سوال السلام علیکم ورحمت اللہ شیخ پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہم لوگ کو سوال پوچھنے کا موقع دیا اس کے لئے بہت بہت شکریہ جانا شکر یہ تھا کہ ایلیتیس علماء کے بیچ میں اگر کسی مسئلے کو لے کے اقتلاع پر آئے ہو جائے ایک علماء اپنے ایک مسئلے پر ایک رائے دیں ایک دوسرے رائے دیں جیسے کہ دیسے کی رکوب میں نماز ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس میں الگ لگ لوگ ہیں تو شیخ اس میں علماء کے اقتلاع کو ہم جیسے عوام کیسے سمجھیں کیا سمجھیں ان لوگوں کی آپس میں کیونکہ ہمارے کچھ ساتھی اس کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اہل حدیثوں کے علماء میں بھی نائتفاقیاں بہت زیادہ ہیں تو شیخ اس کو ہم لوگ کیسے سمجھیں عوام کو کیسے سمجھنا چاہئے کہ یہ جو الگ لگ اقتلاع پر آئے ہیں یہ کیا چیز ہے بہت بہت شکریہ جزاکاللہ خیال یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے علماء کے اختلافات سے متعلق کہتے ہیں کہ اہل حدیث علماء میں بھی اختلاف موجود ہیں شاید یہ اور ان جیسے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اختلاف ختم ہو جانا چاہیے اور سب سارے علماء جو ہیں سب کو ایک ہی ترے کی بات کرنا چاہیے تو دیکھیں میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ اختلافات کی ہم دو قسم کر سکتے ہیں یعنی دینی معاملات میں جو علماء کی اختلافات ہیں ان کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں پہلے قسم ایسے اختلافات جو عارضی اختلافات ہوتے ہیں یعنی جو ختم ہو سکتے ہیں اور ان کو ختم کیا جا سکتا ہے اور ان کو ختم کرنا چاہیے اور دوسری قسم اختلافات کے ایسی ہے جو دائمی اختلافات ہیں یعنی ان اختلافات کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے یا ناممکن ہے اور خود اللہ ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اختلاف کی ان دونوں قسموں کی طرف اشارہ موجود ہے اور دونوں کا حل موجود ہے تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اختلافات کی وہ قسم جو عارضی ہے یعنی کچھ وقت تک کے لئے اختلاف ہے اور وہ ختم بھی ہو سکتا ہے تو دیکھیں اس طرح کے اختلافات میں ہوتا یہ ہے کہ ایک عالم کے پاس دلیل موجود ہے قرآن سے یا حدیث سے اور اس نے اس کے مطابق فتوہ دے دیا وہ دلیل دوسرے عالم کو نہیں مل سکی تو اس کا فتوہ الگ ہو گیا تو یہاں پہ جو اختلاف ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کسی عالم کو دلیل کا نہ ملنا ہے یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے یعنی جیسے ہی دلیل آئے گی اس عالم کو بات مال لینی چاہیے اور اختلاف ختم ہو جائے گا اور اس کی مثالیں ہم صحابے کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں دیکھ سکتے ہیں بہت ساری مثالیں ہیں جیسے قرآن سے متعلق آپ دیکھیں کہ بروقت کسی کے ذہن میں قرآن کی آیت مستحضر نہیں ہے لیکن جیسے ہی کسی نے بتایا کہ قرآن کی آیت ہے صحابی نے اختلاف ختم کر لیا جیسے بخاری وغیرہ گی روایت ہے اگر کسی نے کہہ دیا کہ اب سسم کے وفات ہوگی میں اس کی گردن مار دوں گا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی اور بعد راتوں میں آتا ہے کچھ اور آیتیں پڑھی تو قرآن کی یہ آیت قرآن میں پہلے سے موجود تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ان کو پڑھتے تھے لیکن بروقت ان کے ذہن میں وہ آیت نہیں یاد دار رہی تھی اب جب یاد دلایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے فوراں تسلیم کر لیا اختلاف ختم ہو گیا دلیل کے آتے ہی اختلاف ختم ہو گیا ایسے احادیث سے متعلق بھی بہت سارے واقعات ہیں صاحب اکرام کے کہ ان میں اختلاف ہوا لیکن جیسے ہی حدیث سامنے آئی اختلاف ختم ہو گیا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کی وفات کے بعد خلیفہ بننے کا مسئلہ تھا اس میں علیمت و من قریش والی حدیث آئی اور اس مسئلے میں اختلاف ختم ہو گیا ایسے ہی عمر فارو رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ تعاون کی بیماری آئی تو یہ مشورہ ہونے لگا کہ ہم جہاں پہ ہیں وہی رہیں گے یا جہاں پہ تعاون ہوا وہاں جائیں گے کیا کریں گے تو اس موقع پہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی گئے اور اختلاف ختم ہو گیا تو یہ اختلاف کی پہلی قسم ہے کہ جن میں اختلاف کی وجہ کیا ہو دلیل کا نہ ملا یعنی دلیل اپنے آپ میں بہت واضح ہے سریح ہے کلیر ہے اگر وہ کسی عالم تک پہنچ جائے تو عالم وہ مان لے گا تو اس وجہ سے اگر اختلاف ہو رہا ہے تو یہ اختلاف ختم کیا سکتا ہے اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ نسا سورہ چار آیت ففٹی نائن میں یہی کہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ ہی کے اطاعت کرو اللہ ہی کے رسول کی اطاعت کرو اور تم میں جو اولو الامر ہیں چاہے وہ علماء ہوں چاہے وہ حکام ہوں ان کی بھی اطاعت کرو اور آگے ہیں اگر کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ یعنی کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہو رہا ہے اور اس مسئلے میں اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی واضح نس ہے تو اختلاف ختم ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے؟ تو یہ اختلاف کی پہلی قسم ہے آرزی اختلاف یعنی اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ دلیل مل نہیں پا رہی ہے تو جیسے دلیل مل نہیں ہی اختلاف ختم ہو جائے گا تو اس قسم کے اختلافات کسی بھی مسئلے میں ہوں کسی بھی جماعت میں ہوں کہیں پر بھی ہوں اگر دلیل آ رہی ہے واضح دلیل کلیر دلیل تو وہ اختلاف ختم ہو جانا چاہیے تو اس طرح کے اختلافات کے بارے میں ہی یہ قرآن میں رہنمائی ہے کہ اسے اللہ اس کے رسول کی طرف الٹاؤ اب آتے ہیں اختلاف کی دوسری قسم کی طرف جو دائمی ہوتے جنہیں ختم کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے وہ ایسا اختلاف جس میں اجتہاد کی گنجائش ہوتی ہے لیکن یہ جو پہلی قسم کا اختلاف تھا اس میں نصوص اتنے واضح ہوتے ہیں کہ اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے اس کو ماننا ہے آپ کو لیکن اختلاف کی دوسری قسم اس کا تعلق اجتہادی مسائل سے ہوتا ہے یعنی اس میں دو عالم کا اختلاف ہے یا دو گروہ کا اختلاف ہے اور ایسا نہیں کہ ان میں کسی کے پاس دلیل موجود نہیں ہے دلیل دونوں کے پاس ہے ایک عالم ایک بات کہہ رہا ہے وہ بھی قرآن اور حدیث سے دلیل دے رہا ہے دوسرا عالم دوسری بات کہہ رہا ہے وہ بھی قرآن حدیث سے دلیل دے رہا ہے دونوں قرآن حدیث سے دلیل دے رہے ہیں ظاہر ہے کہ جب دونوں کے ہاتھ میں دلیل ہے تو اس اختلاف کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے ناممکن ہے اور صحابے کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اس طرح کے اختلافات تھے وہ ختم نہیں ہوئے نہ ختم کیے جا سکے اور نہ قیامت تک اس طرح کے اختلافات ختم کیے جا سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں دائمی اختلاف اب اس اختلاف کا حل کیا ہے تو اس کا حل جاننے سے پہلے وجہ سمجھنے کہ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے پہلے اختلاف کی وجہ کیا تھی واضح دلیل کا علم میں نہ ہونا اور یہ اختلاف کی جو دوسری قسمیں اس کی وجہ کیا ہے دلیل کا نہ ملنا نہیں وجہ ہے بلکہ دلیل کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ وجہ ہے دلیل کے فہم کا مسئلہ ہے دلیل کو سمجھنے کا مسئلہ ہے اور انسانوں میں سب کا دماغ سب کا ذہن اور سب کے سوچنے سمجھنے کا انداز ایک نہیں ہوتا ہے فرق ہے وہ نہ ایک ہے نہ ایک ہو سکتا ہے نہ ایک کیا جا سکتا ہے اس لئے جب یہ چیز وجہ ہے اختلاف کی تو یہ وجہ ختم نہیں ہو سکتی اس لئے اختلاف بھی ختم نہیں ہو سکتا اختلاف کی پہلی قسم میں وجہ کیا تھی دلیل کا نہ ملنا یہ وجہ ختم ہو سکتی ہے تو اختلاف بھی ختم ہو سکتا ہے لیکن اختلاف کی جو یہ دوسری قسم ہے اس میں اختلاف کی وجہ کیا ہے دلائل کو سمجھنا اپنے اپنے حساب سے تو سب کی عقل الگ الگ ہے دماغ سب کا الگ الگ ہے قوتِ استلال سب کا الگ الگ ہے اور یہ ایک نہیں ہو سکتا اس لئے یہ جو وجہ ہے نا یہ وجہ ختم نہیں کیا سکتی اس لئے اس وجہ سے جو اختلاف ہو رہا ہے اس اختلاف کو بھی ختم نہیں کیا سکتا ہے اس لئے شریعت میں اس قسم کے اختلافات کو ختم کرنے کا کوئی ذابطہ نہیں بتایا گیا بلکہ اس طرح کے اختلافات میں ہم کو کیا کرنا اس کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا جیسے صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث 7352 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی حاکیم یا کوئی عالم کوئی فیصلہ کرتا ہے اجتہاد کرتا ہے اور درست اجتہاد کرتا ہے تو اس کے لئے دو عجر ہے ایک عجر ہے کس کا جو صحیح فیصلہ کیا ہے اور دوسرا صحیح فیصلہ کیلئے جو اس نے محنت کی ہے اپنی صلاحیت کو بروئی کار لائے قرآن حدیث کے نصوص کو اکٹھا کر کے اس کو سمجھنے کی جو کوشش کی ہے تو دونوں پر اس کو عجر ملتا ہے لیکن اگر وہ اجتہاد کرتا ہے پھر گلتی کر جاتا ہے فلہو عجر تو اس کے لئے ایک عجر ہے تو یہ حدیث حصل میں اس طرح بھی اشارہ کر رہی ہے کہ جو دائمی اختلافات ہوں اس میں آدمی کوشش ہی کر سکتا ہے ایک عالم اجتہاد ہی کر سکتا ہے تو شریعت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اجتہاد کرتا ہے صحیح کرتا ہے دو عجر ہے غلط کرتا ہے ایک عجر ہے یہ نہیں کہا گیا کہ غلط کرتا ہے تو گریفت ہوگی پکڑ ہوگی کیونکہ ممکن نہیں ایک ہی غلطی نہ کرے ممکن نہیں ہے دماغ اور ذہن ایک نہیں ہے اس لئے غلطی کرنا ہی کرنا ہے اس لئے شریعت میں اس طرح کے معاملے میں یہ ایسا کوئی فارمولا نہیں دیا ہے کہ یہ اختلافات ختم ہو سکے اچھا اس طرح کے اختلافات میں اب ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے ہم نے تو دیکھ لیا جو اس نوع کے اختلافات ہی وہ ختم نہیں کیا سکتے تو کرنا کیا ہے کرنا یہی ہے کہ جو علماء ہیں جو مستعدین ہیں ان کو پوری کوشش کرنی ہے کہ اخلاص کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح بات اور حق تک صحیح نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کریں اب اس مخلصانہ کوشش میں اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں دو عجر ہیں ناکام ہوتے ہیں ایک عجر ہے تو اس طرح کے اختلافات میں علماء کی ذمہ داری کیا ہے علماء کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ سب لوگ سب کی زبان بند کر دیں بس کسی ایک کو پکڑ لیں ایک بات کو اسی بس اب متفق ہو جائے نہیں سب کا ذہنہ لگے اس لئے ظاہر ہے کہ سب اپنے اپنے حساب سے غور و فکر کریں گے تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ صحیح نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ حق تک پہنچنے کی کوشش کریں کامیاب ہیں تو دو عجر ہے ناکام ہوئے تو بھی ایک عجر ہے اچھا یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے مجتہدین کی دوسرے لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے تو دیکھیں اس معاملے میں ہم مسلمانوں کی تین قسمیں کر سکتے پہلی قسم علماء اور مجتہدین کی دوسری قسم طلاب علم کی اور تیسری قسم عوام کی تو تین قسم ہو سکتی ہے ایک مجتہدین دوسرے طلاب علم جو علم والے ہیں سمجھتے ہیں لیکن کیا ہے اجتہاد نہیں کر سکتے اور تیسرے عوام جو طلاب علم میں سے بھی نہیں ہیں دلائل کو سمندے کی بھی سلائد نہیں رکھتے تو یہ تین قسم ہو سکتی ہے اب پہلی قسم میں سے جو شخص ہوگا مجتہدین میں سے تو وہ اپنے ذہن کے حساب سے اپنی منت کے حساب سے خود فیصلہ کرے گا اس پر حمل کرے گا اور دوسری قسم میں سے جو ہوگا طلاب علم تو وہ علماء کی اختلافات میں دیکھے گا کہ کس کی بات میں وزن زیادہ ہے کس کی بات راجعہ لگ رہی ہے تو چونکہ وہ طالب علم ہے اور اس کے پاس اتنی صلاحیت ہوتی ہے گرچہ وہ اجتہاد نہیں کر سکتا لیکن یہ پتہ کر سکتا ہے کہ کس کا اجتہاد وزندار ہے تو وہ سب کے دلائل دیکھ کے ترجیح دے گا تیسری قسم عوام کی ہے عوام یہ اجتہاد نہیں کر سکتی عوام یہ دلائل میں ترجیح بھی نہیں دے سکتی تو عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علماء میں سے کسی مستند اور قابل اعتماد عالم پہ اعتماد کریں ان سے پوچھیں قرآن نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے فَسْعَلُوا أَحْلَ ذِكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں علم نہیں تو اہلِ ذِكْرِ سے پوچھیں تو عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علماء سے پوچھیں ان پر اعتماد کریں اب یہاں پہ ایک اشکال یہ ہے کہ علماء بھی ترے ترے کے کس پر اعتماد کریں تو دیکھیں مسئلہ کیا ہے مسئلے سے متعلق ایک آدمی عام آدمی بھی ترجیح دے سکتا ہے مثال کے طور پر کوئی فقہ ہی مسئلہ ہے تو اس فیلڈ کے جو علماء ہیں ان کی طرف رجوع کریں کوئی حدیث کا مسئلہ ہے تو حدیث کی فیلڈ کے جو علماء ہیں اس کی طرف رجوع کریں اب اگر ایک ہی فیلڈ کے کئی علماء میں اختلاف ہو رہا ہے تو اس میں ایک آدمی دیکھ سکتا ہے کہ ایکسپیرینس کتنا ہے تجربہ کتنا ہے متعلق کتنا ہے اگر تجربہ بھی ایک ساں دیکھے تو پھر تقوی دیکھ سکتا ہے کیونکہ تقوی کا بھی فتح پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی طرح وہ ترجیح دے سکتا ہے ایک عام آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ دو لوگ اختلاف کر رہے ہیں تو ہمیں کس کی بات پر اعتماد کرنا یہ بالکل ہے ایسے ہی جیسے میڈیکل کی دنیا میں آپ دیکھیں کہ ایک آدمی عامی ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہے کیا مرض ہے اس کا کیا علاج ہے کیا مسئلہ ہے لیکن کیا ڈاکٹر لوگ اختلاف نہیں کرتے اختلاف کرتے ہیں تو جب ڈاکٹروں کا اختلاف ہوتا ہے ایک بیماری کو لے کر تو ایک عام آدمی کیا کرتا ہے عام آدمی اسپیسلشٹ کو دیکھتا ہے اب اگر دو تین اسپیسلشٹ کے پاس جاتا ہے وہ لوگ بھی اختلاف کر بیٹھتے ہیں تو آدمی ایکسپیرینس دیکھتا ہے کہ کس کا کتنا ایکسپیرینس ہے کتنا تجربہ ہے تو اس طرح سے کوشش کرتے کرتے وہ کسی ایک جگہ پہنچتا ہے اعتماد کرتا ہے تو ایسے اس معاملے میں بھی وہ اعتماد کرے گا تو خلاصے کلام یہ کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے کہ اہل اردیس علماء میں اختلاف ہوتا ہے اختلاف دنیا کی ہر جماعت میں ہے اور اختلاف کی دو قسمیں پہلی قسم کے جو اختلافات ہیں وہ ختم کیا جا سکتے ہیں لیکن دوسری قسم کے جو اختلافات ہیں وہ ختم نہیں کیا جا سکتے اور دونوں طرح کے جو اختلافات ہیں ان کے تعلق سے ہمارا طرزِ عمل کیا ہونا چاہیے وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے اسی روشنی میں علماء کی اختلافات کو دیکھنا چاہیے اور حق تک پہنچنے کی کوشی کرنا چاہئے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوں گی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ میرا نام محمد صلیم ہے موت کے بعد زیارت کرتے رہتے تین دن کی زیارت دسویں چالیسویں بلکل کے یہ اسلام میں کرنے کا جائز ہے یا نہیں ہے یہ ہمارے محمد صلیم بھائی ہیں یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد زیارت کرتے رہتے ہیں تو یہ کیا ہے تو دیکھئے موت کے بعد زیارت کے جو شکل آپ نے بتائی ہے کتاب و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس لئے یہ چیز اگر عبادت سمجھ کی جا رہی ہے تو یہ غلط ہے جو اس خاص شکل میں ہو رہی ہے جس کو باقیادہ اس کا نام دیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے صحیح مسلم کی ہم آئیشہ رضا فرماتی ہیں کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو ریجیکٹڈ ہے مردود ہے اس لئے یہ جو کچھ آپ نے کہا جس شکل میں کہا چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چیز نہیں ملتی ہے اس لئے یہ چیز غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں دے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس اب کچھ سوالات ہیں آوڈیو میں ان کو دیکھتے ہیں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کیا وارس اپ کے ڈی پی پہ بچے کی فوٹو لگانے سے نظر پر لگ سکتی ہے دیکھیں اس بارے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ فوٹو تو جانے دیں اگر آپ نے کسی کے سامنے کسی کے اوصاف بیان کے اس کا تذکرہ کیا اس کی خوبیوں کا ذکر کیا تو سامنے والے نے وہ خوبیاں سنی وہ اوصاف سنے تو سن کے اس کی نظر لگ سکتی ہے یہ کچھ علماء نے کہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ سارے علماء کے یہاں یہ سراحت نہیں ملتی ہے اور حدیث میں جو بات آتی ہے نظر لگنے کی اس میں آئین کا لفظ ہے آنک کا لفظ ہے تو اس سے بظاہر اشارہ ہی ملتا ہے کہ آنک کا کوئی کنیکشن ہوگا سامنے والے سے تو اس کو نظر لگ سکتی ہے اسی کو اسابہ بھی کہتے ہیں اسابہ یعنی نظر کا اس پہ لگنا تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ براہ راست کوئی شخص موجود ہوگا اور وہ شخص اس کو دیکھے گا تو اس کو نظر لگ سکتی ہے لیکن یہ کہ فوٹو میں یا ایسے ذکر کر کے یہ گرچہ کچھ علماء نے کہا ہے لیکن اس کی کوئی واضح دلیل ملتی نہیں ہے اس لئے ہمیں بہت زیادہ اس طرح کے اندیشوں میں نہیں رہنا چاہئے آج حالت یہ ہو گئی کہ کچھ لوگ اوہام میں جینا چاہتے ہیں یعنی ان کی پوری زندگی اوہام سے اوہام پرستی سے بھری ہوتی ہے قدم قدم پر ان کو شبہ نظر لگ گئی جادو ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ سب پیکار کی چیزیں ہیں آسان حال یہ ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں فوٹو یہ وغیرہ وہ سب جانے دیں آپ ذکر و اذکار کریں صبح و شام کے اذکار نماز کے بعد کے اذکار اور یہ چھوڑ دیں اس کا چکر کہ نظر لگ رہی ہے یہ لگ رہی ہے یہ سب ذہن و دماغ سے نکال دیں نظر سے بچنے کا یہ حل نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ایک قیلے میں بند کر دے کسی کا بچہ ہے وہ یہ گھر میں اس کو چھپا دے کسی کے سامنے لائے ہم نہیں یہ کونسا طریقہ ہے یہ کونسا حل ہے کیا کتاب و سنت میں یہ حل بتائے گیا کہ بچوں پہ نظر لگ جائے گی ان کو کہیں لے کے مت جاؤ کسی کو دکھاؤ مات اس کا فوٹو مت کسی کے دکھاؤ یہ سب کتاب و سنت میں نہیں ہے آپ ذکر و اذکار کریں جو اذکار ہیں جو دعائیں ہیں وہ پڑھیں ان دعاؤں سے اذکار سے اس کی حفاظت ہوگی نہ یہ کہ یہ اوہام پرستی میں رہیں کسی بچے کو بلکل قید کر دیں اور کسی انسان کے لئے جینا اس کا حرام کر دیں اس لئے کہ نظر لگ جائے گی یہ سب بیکار کی باتیں ہیں صحیح حل کیا ہے نظرِ بد سے بچنے کا صحیح حل کیا ہے ذکر و اذکار کی پابندی بس نہ کسی راکی کے پاس جانا ہے نہ کسی جادوگر کے پاس نہ کسی کاہن کے پاس نہ بچے کو قید کرنا کچھ نہیں صرف ذکر و اذکار اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے ذکر و اذکار پڑھیں اور آزاد رہیں خود بھی آزاد رہیں بچوں کو بھی آزاد رکھیں ٹھیک ہے آخر میں یہ واضح کر دوں کہ آپ نے جو فوٹو کی بات کی ہے تو فوٹو کے بارے میں اہلِ علم کا اختلاف ہے اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ فوٹو نہیں لگا سکتے یہ ایک الگ مسئلہ ہے ٹھیک ہے فوٹو بلا وجہ نشر کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور جو آپ نے سوال کیا ہے کہ فوٹو پہ نظر لگتی ہے کی نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے میں نے اس حساب سے جواب دیا ہے کہ اس پہ نظر لگتی ہے کی نہیں باقی یہ مسئلہ الگ ہے کہ فوٹو کسی کا لگا سکتے ایسی نظرِ بد کے اندیشے سے نہیں ایسی یہ لگا سکتے کی نہیں تو اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ بلا وجہ فوٹو کہیں پہ نہیں لگانا چاہے اور یہی بات مناسب ہے درست ہے کہ بے گر ضرورت کہ ہمیں فوٹو کا استعمال نہیں کرنا چاہے امیر یہ کے بعد آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وغیرہ میں شاہ نواز خان اتر برس بورک پر سے شاکر میرا سوال تھا کہ ہمارے بہت سارے دوست عباب ہیں جو لوڈو کیرکٹ وغیرہ گیم کھیلتے ہیں اور کھیلنے سے پہلے یہ سرط رکھتے ہیں کہ جو گیم ہار جائے گا لو کولڈنگ پھلائے گا یا کچھ کھلائے گا تو کیا یہ اسلام میں جائز ہے جزاک اللہ خیر یہ ہمارے شاہ نواز بھائی وہ پیسے سوال کر رہا ان کا کہنا یہ کہ ہم لوگ کوئی گیم کھیلتے ہیں اور یہ شرط لگاتے ہیں کہ جو ہار جائے گا وہ کھلائے گا تو صحیح کی نہیں تو بلکل صحیح نہیں تو جوہ کی ایک قسم ہے یہ تو جوہ کی ایک قسم ہے جیسے جوہ حرام ہے اسے یہ بھی حرام ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں دیکھیں کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام نظام علی ہے اور میں یوپی رام پرزلے کے گاؤں کا رہنے والا ہوں فیلال سعودی عرب میں ہوں میں الحمدللہ دو ڈھائی سال سے تقریباً دین کی طرف میں نے توجہ کی ہے اس سے پہلے مجھے دین کے بارے میں نہیں پتا تھا تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لئے پہلے ضرور یہ کیا ہے کہ میں پہلے دین کا علم سیکھوں کیونکہ میں بھی دین کے لئے میرے دل میں بھی یہ جذبہ پیتا ہوتا ہے کہ میں بھی دین کے لئے کام کروں تو اس کے لئے پہلے مجھے دین کا علم سیکھنا پڑے گا یا پھر میں ایسی کام کرتا رہا ہوں اور اپنی زندگی ایسی بشر کرتا رہا ہوں تھوڑا بہت دین کے بارے میں پتا ہو گیا ہے تھوڑا بہت الحمدللہ عمل بھی کر لیتا ہوں تو میرے لئے کیا ضروری ہے پہلے میں مطلب یہ کہ پیسہ کم آتا رہا ہوں ایسی دھر والوں کو راضی کرتا رہا ہوں یا پہلے دین کا علم سیکھوں کیا ضروری ہے میرے لئے میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب نظام علی صاحب ہیں یورپی سے تعلق رکھتے ہیں فیلال سعودی عرب میں ان کا کہنا ہے کہ ابھی جلدی ہی دین کی طرف راغی ہوئی ہیں علم حاصل کرنے کا شوق ہے لیکن ان کا اپنا کاروبار پیسہ بھی کم آ رہے ہیں وہ بھی ایک ضرورت ہے تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں کیا کروں میں طلب علم کی طرف جاؤں یا کمانے کھانے کے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کروں تو دیکھئے دونوں چیزیں آپ کے لئے ضروری ہیں یعنی دین کا علم حاصل کرنا یہ بھی آپ کے لئے ضروری ہے اور اگر کسی کے اخراجات کے ذمہ داری آپ کے اوپر ہے مثلاً آپ کے بال بچے ہیں آپ کے والدین ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے ضروری ہیں خدا آپ کے بھی اخراجات ہیں تو یہ سب بندوبست کرنا بھی ضروری ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز کی وجہ سے دوسری چیز آپ چھوڑ دیں سب کو ساتھ لے کے چلیں آپ علم بھی حاصل کریں کاروبار بھی کریں جو کر رہے ہیں کرتے رہے وہ تو کسی بھی ایک چیز کو دوسری کیلئے قربان نہ کریں بلکہ دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کافی عمر کی ہو چکے ہیں کوئی چھوٹا بچہ ہوتا جو باپ کی سرپرستی میں ہوتا تو اسے کہا جاتا ہے کہ ابھی تمہاری عمر جو ہے وہ علم حاصل کرنی کی ہے صرف اسی پہ توجہ دو کاروبار کی طرف توجہ مد دو تو اگر کسی کی کیفالت کوئی کر رہا ہے کوئی آدمی کسی کی کیفالت میں ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ بھئے تم صرف علم حاصل کرو باقی سب ٹینسر مت کرو لیکن کسی پہ ذمہ داری ہے اخراجات کی تو اب ایسا نہیں کہ یہ سب چھوڑ چھاڑ کیا تم علم حاصل کرو علم بھی حاصل کیجئے وہ بھی کیجئے دونوں کیجئے اور جو آپ کا روزگار ہے اس سے وقت بچا کے طلب علم میں اس کو لگائیے دونوں کو ساتھ لے کے چلئے کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے بعد صرف یتنی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ علم حاصل کرے عمل کرے بلکہ حقوق بھی ہوتے ہیں دوسروں کی حقوق اور یہی علم ہی تو آگے چل کے بتائیں گے آپ کو کہ آپ کو حقوق کی آدائیگی کرنا ہے تو جو حقوق ہیں ایک دوسرے کے ان کو بھی ہم کو آدھا کرنا ہے ورنہ علم حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہے جیسے علم حاصل کریں گے تو آپ کی علم میں بات آئے گی کہ ماں باپ کی حقوق ادا کرنا ہے تو اگر آپ ماں باپ کی حقوق کو چھوڑ کر علم کی طرف جا رہے ہیں تو کیا فائدہ آپ کسی کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں تو دونوں چیزوں ہونے چیز علم بھی حاصل کریں اور جیسے جیسے آپ کے پاس علم آتا ہے ویسے ویسے آپ عمل کرتے جائیں امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہوا ہے لیکن اس نے شادی کی ہے نون مسلم لڑکی سے تو کیا یہ درست ہے تو دیکھیں یہ قطع درست نہیں ہے سور بکرہ کی آیت ہے سور بکرہ سور دو آیت نمبر دو سو اکیس اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا کہ مشرک خواتین سے مشرک عورتوں سے شادی نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں وَلَا أَمَتُمْ مُؤْمِنَا خَيْرٌ مِمْمُشْرِكَةِ اور مومن لونڈی یہ بہتر ہے مِمْمُشْرِكَةِ مشرکہ عورت سے وَلَوْا عَجَبَتْكُمْ گرچہ یہ مشرکہ عورت تمہیں بھا جائے اچھی لگے تو یہ بہت کلیر ہے قرآن میں سور بکرہ سور دو آیت دو سو اکیس میں کہ کوئی بھی مسلمان شخص کسی نون مسلم لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا ہے ایکسپشن ہے تو وہ اہلِ کتاب سے متعلق ہے کہ اہلِ کتاب کی خواتین سے ایک شخص مرد شادی کر سکتا ہے الٹا نہیں بلکہ مرد ان کی خواتین سے شادی کر سکتا ہے لیکن مسلم عورتیں اہلِ کتاب مردوں سے شادی نہیں کر سکتی لیکن مسلم مرد اہلِ کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتی ان کے علاوہ باقی دنیا کی کسی بھی مشرکہ خاتون سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ یہ آیت عام ہے جتنا ایکسپشن دلائل میں مل رہا ہے اتنا مانیں گے باقی عمومی طور پر اصول یہی ہے کہ کوئی مشرقہ خاتون ہے تو اس سے کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے اس لئے ان سے شادی نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم پھر آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہ رہا ہے اسے نوٹ فرمال لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیس سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اسلام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوں اگر آپ کے سوالات ہم ٹکائیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں اب آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا آپ سے سوال تھا کہ میں نے ایک ویڈیو میں سنا تھا کہ ایک علماء فرما رہے تھے کہ جو رفع الدین ہیں وہ کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ جو ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری کی ہے اس کے جو راوی ہے وہ راوی صحیح نہیں ہے اور وہ فرما رہے تھے کہ صحابہ کے ایک آدھی جماعت نے بھی رفع الدین نہیں کیا اس کی وضاحت فرما دے صحیح حدیث کی روشنی میں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی صاحب ان کو بتا رہے تھے کہ رفع الدین کرنا صحیح نہیں ہے تو آپ کو ہم آگائے کر دیں کہ یہ انتہائی متاسب لوگ ہو سکتے ہیں جو یہ کہیں کہ رفع الدین کرنا صحیح نہیں ہے لیکن بہت سارے مسائل میں اختلافات ہو سکتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں دلائل واضح نہیں ہے اس لئے دوسرے علماء کی دوسری رائے ہو سکتی ہے لیکن رفع الدین کا مسئلہ ایسا نہیں ہے یہ معاملہ بہت ہی کلیر ہے بہت ہی واضح ہے اس میں یہ ضد کرنا کہ رفع الدین نہیں کرنا چاہیے یہ صرف تحصیح کی بات ہے کیونکہ دلائل بہت ہی واضح ہے بہت ہی کلیر ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کی جماعت یہ اس بات کو زیادہ مشہور کرتی ہے کہ رفع الدین نہیں کرنا چاہیے انہی میں سے کچھ بہت سے علماء ہیں بڑے بڑے علماء ہیں جو یہ تسلیم کہیں کہ رفع الدین ثابت ہے منسوخ نہیں ہے اس لئے کرنا چاہیے تو یہ تاثر کی بات ہے کہ یہ کہنا کہ رفع الدین نہیں کرنا چاہیے ثابت نہیں ہے اور آپ نے جو یہ بات کہی ہے کسی علم کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے اس میں راوی میں کچھ مسئلہ ہے تو آپ نے تو کچھ بتایا نہیں کون سا راوی ہے اور کیا مسئلہ ہے اور یہ بڑی عجیب بات ہے صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے اب اس کو ضعیب بھی کہہ رہے ہیں یہ کیا تماشا بھئی صحیح بخاری میں کسی حدیث کا ہونا خود اس بات کی زمانہ تھے کہ وہ حدیث صحیح صحیح بخاری صحیح مسلم ان دونوں کتابوں میں جو احادیث ہیں جو مصند احادیثیں سنت کے ساتھ ہیں متصل سنت کے ساتھ ان کی صحت پر امت کا اجمع ہے ہماری کتاب ہے تراوی کے سسرے میں اس طرح سے طلاق کے سسرے میں اس میں ہم نے بڑی تفصیل سے انہیں علم کے اقوال نکل کی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صحیحین کی احادیث کی صحت پر اجمع ہے تو صحیح بخاری کی حدیث بھی اگر آپ ضعیب کہیں گے تو آپ کہاں سے لائیں گے صحیح حدیث کس حدیث کو آپ صحیح کہیں گے تو صحیح بخاری میں حدیث کا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے تو اب صحیح بخاری کی حدیث نکالنا اور کہنا کہ نہیں یہ راوی ضعیف ہے یہ ہے وہ ہے تو یہ بیکاری کی چیز ہے ٹھیک ہے تو صحیح بخاری میں حدیث کا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے اور آپ نے کوئی تفصیل بھی نہیں دیا ہے کہ کون سا راوی ہے اس کے اندر کیا مسئلہ ہے کچھ آپ دیتے تفصیل دیتے تو ہم کچھ آپ کو بتاتے لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں تفصیل دیا ہے ایسی ہی مجملن کہا ہے کہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے اس میں یعتراض ہوتا ہے تو ایسا کوئی طرح نہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی حدیث جو صحیح بخاری میں ہے کئی جگہ پر ہے اور اس میں ایک جگہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز شروع کرتے ہوئے رفضن کیا اس کے بعد رکو میں جاتے ہوئے رفضن کیا اس کے بعد رکو سے اڑتے ہوئے رفضن کیا اور دو رکعت کے بعد کھڑھے ہوئے تور رفضن کیا نہیں نماز میں چار دفعہ رفضن کیا اور لاشٹ میں کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی یعنی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منصوب کیا کہ اللہ علیہ وسلم ایسے سکھاتے تھے ایسے کرتے تھے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود کر کے بتایا اور اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے بلکل صحیح حدیث ہے اس کی سرند پر کوئی اتراز نہیں ہے اس لئے رفع الدین کرنا چاہیے بخاری مسلم اور بہت ساری کتبیں حدیث سے رفع الدین ثابت ہیں بلکہ جو بھی مشہور اور بڑی بڑی کتابیں ہیں حدیث کی کونسی کتاب ایسی ہے جس میں رفع الدین سے مطلق حدیث موجود نہیں ہے اس لئے یہ سنت صحابتہ ہے اس پر عمل کرنا چاہیے صحابہ اکرامے سے کسی ایک بھی صحابی کے بارے میں نہیں ملتا ہے کہ وہ رفع الدین نہیں کرتے تھے یہ امام بخاری رحملہ وغرہ نے کہا ہے بلکہ امام بخاری رحملہ نے تو باقاعدہ ایک کتاب ہی لکھی ہے جز اور رفع الدین رفع الدین کے اس بات نے امام بخاری رحملہ نے الگ سے کتاب لکھی ہے اور بہت ساری روایات کو جمع کیا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے اور اللہ کے نبی سم سے ثابت ہونے کے بعد اس کا ترق ثابت نہیں ہے ایسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان سے بھی یہ ثابت ہے ان سے بھی ترق ثابت نہیں ہے اور دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے ہائی پروفائل محدثین گزرے ہیں سب کا اس بات پہ اتفاق رہا ہے کہ رفع الدین کرنا چاہیے صرف ایک خاص جماعت ہے جو رفع الدین کی قائل نہیں ہے باقی دیکھیں یہ جو چار مذہب ہیں ان چار مذہب میں تین مذہب والے کہتے ہیں رفع الدین کرنا چاہیے آپ حملی مذہب دیکھیں اس میں رفع الدین ہے مالکی مذہب دیکھیں اس میں بھی رفع الدین ہے اور اسی طرح سے شبافے دیکھیں ان کے بھی رفع الدین ہے تو چار مذہب جن کو لوگ مانتے ہیں تو ان میں سے بھی تو تین مذہب میں رفو دین ہے تو پھر یہ کہاں سے آگیا ہے کہ رفو دین نہیں کرنا چاہیے یہ ایک مذہب میں بات ہے کچھ لوگوں نے کہی ہے لیکن یہ چیز دلیل کے خلافے اس پر حضرت نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے تین مذہب والوں نے اس کو تسلیم کیا ہے ان کو ابھی یہ چیز مان لینا چاہیے یہاں کچھ مسائل ہو سکتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ کچھ مسائل ہیں اس میں دلائل بہت واضح نہیں ہے آپ کو اس پر اتنا نہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ رفو دین کے مسئلے میں اس میں کہاں کوئی اشکال ہے کہاں کوئی پیچگل کی بہت ایک کلیئر دو اور دو چار کی طرح سے سارے حدیثیں واضح ہیں پھر بھی آپ اس کو نہ مانیں تو بہت ہی عجیب و غریب بات خلاصہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے جس کے طرف آپ نے اشارہ کیا بلکل صحیح روایت ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے اس پر عمل ہونا چاہیے اور جس عالم صاحب نے بھی آپ کے سب بتایا ہے وہ درست نہیں ہے آپ نے کوئی تفصیل نہیں دیئے کہ ہم اس پر کوئی اور وضعات کر سکے تو اتنی باتیں آپ کے لئے انشاءاللہ کافی ہوں گی امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم عجرت میرا نام عباس آدم سنبنی آئے میں گجرات جہاں کمبالیت سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کیا جسے داڑی ہے وہ ہی آجان دے سکتا ہے کیونکہ میں بہت سارے عربی ملک میں گماؤں ہوں وہاں میں نے جیدہ تر مستیدوں میں دیکھا ہے تو جس کی داڑی نہیں ہوتی وہ بھی آجان کا وقت ہوتا ہے تو آجان دینے لگتے ہیں تو کیا آجان آجان دینے کے لئے داڑی رہنا جروری ہے یا دین کی روشنی میں جواب دیں یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا آجان دینے کے لئے داڑی ہونا ضروری ہے تو دیکھیں آجان سے بڑی چیز نماز ہے اور نماز کے بارے میں بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ داڑی ہونا ضروری ہے داڑی نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی تو نماز آجان تو ہو سکتی ہے یہ الگ مسئلہ ہے لیکن داڑی نہ رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے داڑی نہ رکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے کیونکہ داڑی رکھنا یہ فرض ہے اللہ اکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اللہ اکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے فرض ہے اور داڑھی چھیلنا کٹانا یہ حرام ہے کبیرہ گناہ ہے بڑا گناہ ہے کوئی چھوٹا مٹا گناہ نہیں بڑا اور بہن گناہ ہے اس لیے اگر دو لوگ ہوں امامت کے لیے اگر کہیں پہ دیکھیں کوئی آدمی مینی نہیں رہا ہے امامت کے لیے سب کی داڑھی غائب ہے تو وہاں پہ معیوری میں کہا جا سکتا ہے کہ چلو انہی میں سے کوئی آگے بڑھ جائے لیکن جہاں پہ داڑھی والے ہوں تو ضائع سی بات ہے کہ اگر ایک شخص کے چہرے پہ داڑھی ہے دوسری شخص کے چہرے پہ داڑھی نہیں تو صاف دیکھ رہا ہے کہ کس کا چہرہ سنت سے زیادہ قریب ہے بلکل اوپن ہے دیکھ رہا ہم دلوں میں جھانکے نہیں دیکھتے ہم یہ نہیں کہتے کہ جو داڑھی رکھا ہے وہ دنیا کے سب سے بڑا نیک آدمی ہے اور جو داڑھی رکھا سب سے بہترین آدمی ہے معاملہ الٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم دلوں میں جا کے فیصلہ کرنے والے ہیں ہمارے ایک کام نہیں وہ تو اللہ جانتا ہے لیکن بظاہر یعنی جو دیکھ رہا ہے وہی دیکھ کر ہم کہیں گے تو اگر دو لوگ ہوں اور دونوں حافظ قرآن ہوں ایک کے پاس داڑھی ایک کے پاس داڑھی نہیں تو ہم اس حافظ قرآن کو آگے بڑھائیں گے جس کے چہرے پہ داڑھی ہے اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے ایسے ازان کا بھی مسئلہ ہے بلکہ کوئی بھی معاملہ ہو جب ہم کسی کو کوئی ذمہ داری سوپیں گے تو وہاں ہماری توجہ اسی طرف ہوگی کہ وہ آدمی نیک ہو ٹھیک ٹھیک ہو تو جو ازان دینے والا ہو وہ ٹھیک ہو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اور بعض روایت کے مطابق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے ذکر کیا کہ ہم فلا جگہ نماز و آجمات کا انتظام کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوکھو وہاں پہ ایسا معزن رکھنا جو اجرت نہ لے ہم یہ نہیں کہتے اجرت لینا حرام نہ جائزے ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو سجشٹ کیا کہ تم جو معزن رکھنا جس کو تیہ کرنا ایسا رکھنا جو اپنی ازان پہ اجرت نہ لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ایک کالٹی بتائی ہے کہ کیسا معزن چننا چاہیے تو ایسے ہی جب ہم کسی کو معزن رکھیں تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا کیا کالٹی کیا کیا خوبیاں ہیں تو اگر کئی لوگ آویلیبل ہیں اور اس میں کوئی داڑھی والا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو مقدم کرنا چاہیے ہاں جہاں کوئی نہیں ہے سب داڑھی کاٹے ہوئی ہیں تو مجبوری ہے لیکن جہاں اس کا بدل موجود ہے اس سے بہتر آدمی موجود ہے تو ہمیں وہاں اسی کو آگے بڑھانا چاہیے اور ایک بار پھر واضح کر دوں کہ داڑھی چھیلنا اور داڑھی کاٹنا یہ کبیرہ گناہ ہے کیونکہ اس گناہ میں بہت ساری چیزیں ایک اٹھا ہو جاتے ہیں ایک تو دیکھیں اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے دوسرا یہ کہ اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے تیسرا یہ کہ اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھتے ہوئے یہ بھی حکم دیا ہے کہ دوسری قوم والے داڑھی نہیں رکھتے ہیں تم ان کی مخالفت کرو تو اس معاملے میں جو دیگر اقوام ہیں ان کی مخالفت کا بھی حکم ہے تو یہ ایک مسلمانوں کا شعار ہے نبی کی سنت ہے دوسرا سے مخالفت مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اتنی ساری چیزیں اس میں جمع ہیں تو جب کوئی اس چیز کے مخالفت کرتا ہے تو بہت ہی بھیانک جرمی کی طرف ہو جا رہا ہے بہت بڑا گناہ ہے اس لئے ہمیں چوکنہ رہنا چاہیے اور اسے ہلکے میں نہیں لینا چاہیے کہ چلو سب کر رہے ہیں بھائی صاحب نے ذکر کیا کہ وہ فلا ملک میں گئے تھے وہاں پہ داڑی چھیلنے والے ایسے لوگ ہیں سب ایسا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں یا آزان دیتے ہیں یہ سب دلیل تھوڑی ہے کہ فلا جگہ ایسا کر رہے ہیں دلیل تو یہ ہے کہ قرآن میں کیا آتا ہے حدیث میں کیا آتا ہے صاحب اکرام آپ بتا ہے صاحب اکرام میں کوئی تھا آپ ان کا نمونہ پیش کریں گے کہ یہ پیش کریں گے کہ فلا جگہ آپ گئے وہاں ایسا کر رہے تھے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صاحب آتے وہ کیسا کر رہے تھے آپ ان کی مثال دیں ان میں تو نہیں ملتا کہ کسی نے داڑی کچھلا ہو تو اس کو آپ حلقے میں نہ لگیں کہ پوری دنیا میں دیکھیں مسلمان آپ نمان نہیں پڑتے ہیں آپ کیا کہیں گے نماز کی کوئی میں اتنے ہمیں خلا جگہ گیا لوگ نمان نہیں پڑتے ہیں اچھے خاصے لوگ نمان نہیں پڑتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے تو اصل جو قرآن و حدیث کی تعلیمات بہت ہی واضح کلیر ہیں ان کے ہوتے ہوئے ہمیں ادھر ادھر کے حوالے نہیں دینا چاہیے تو خلاصہ یہ ہے ہر آدمی کو ہر مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو سامنے رکھنا چاہیے جاری رکھنے کا حکم ہے اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے امیدیں کی بعد آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال لکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شیخ صاحب میں تحجد گزار ہوں میں ہر دن تحجد کی نماز ادا کرتا ہوں کسی بھی وجہ سے آج تک میں نے تحجد کی نماز نہیں چھوڑی ہے کل ایسی نین کا غلبہ میرے آنکھوں میں چاہیا تھا کہ میں تحجد کی نماز کے لئے نہیں اٹھ پایا اور میں سیدھے خجر کی آزان کی وقت میرے آنکھ کھولی میں اس وقت ویتر کی نماز ادا کی بعد میں فجر کی دو سنتیں اور بعد میں دو فجر کی فرض ادا کی جو میں نے عمل کیا ہے یا صحیح ہے یا نہیں یہ خران و سنت کی روشنی میں مجھے آپ بتائیں اور میری رہنوائیں فرمائیں آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا میرے اوپر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اگلی صاحب کا سوال ہے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت بڑے تحجد گزار ہیں کبھی تحجد نہیں چھوڑتی ہے ایک دفعہ چھوڑ گی تو انہوں نے فجر سے پہلے اس کو پڑھ لیا تو پوچھتے ہیں میرا عمل صحیح کی نہیں تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ اللہ حرب العالمین نے آپ کو توفیق دی تحجد کی نماز پڑھنے کی بہت اچھی بات ہے بہت نیک کام ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس نماز کو قبول فرمائے آپ کے درجات کو بلند فرمائے لیکن میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو تحجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے تو اسے اس عمل کا پرچان نہیں کرنا چاہیے آپ ایک ٹی وی چینل پر یہ بات لا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا کرتا تھا آپ اس کو اس طرح بھی پیش کر سکتے تھے یہ سوال آپ اس طرح بھی کر سکتے تھے کہ ایک شخص جو تحجد گزار ہے کبھی اس کی تحجد نہیں چھوٹی تھی کسی دن چھوٹ گئی تو فجر کے ٹائم پڑھ رہا ہے اس کا کیا حقوں میں اتنا سا آپ پوچھ سکتے تھے بات ختمتے لیکن یہ آپ کو اپنی روداد اپنی کہانی اور اپنا عمل بتانے کی کیا ضرورت تھی تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آدمی اس طرح بتانا شروع کر دے گا تو اس کا مقصد فوت ہو جائے گا بھئی اگر بتانا ہے آپ پانچ ہوت کے نمازی ہیں وہ بتائیے لوگوں کو دنیا بھر کو بتائیے کہ ہم پانچ ہوت کی نماز پڑھتے ہیں جس نماز کے بارے میں یہ مقصود ہے کہ بتا کے پڑھنا ہے یعنی جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اسے آپ بتائیے لیکن جس نماز کے بارے میں اللہ چاہتا ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوں جسا کہ ترمیزی ایک اکروایت میں کیا ہے کہ رات میں اس نے نماز پڑھی جب لوگ سو رہے تھے یعنی لوگوں کو نہیں پتا تھا تو یہ تحجد کا فائدہ ہے یعنی تحجد کا جو ٹائم ہے وہ اس لئے رکھا گیا تاکہ لوگوں کے علم میں نہ ہو اس عبادت کے بارے میں وہ جانتا اللہ جانتا ہے باقی کوئی نہیں جانتا تو تحجد ایک مقدس اتنی اہم عبادت ہے اس عبادت کا ڈھڑھو رہا پیٹ کے اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے اللہ نہ کرے یہ سب کہتے ہوئے ریاکاری کا شائبہ آ جائے اور سب برباد ہو جائے اس لئے کسی کو اپنی عبادت کا چرچہ نہیں کرنا چاہیے پرچار نہیں کرنا چاہیے جو عبادتیں چھپانے والی ہیں تو اگر کوئی تحجد پڑھ رہا ہے تو کوشش کرے کہ کسی کو بھنک نہ پڑھنے پائے کہ وہ تحجد گزار ہے بلکل نہیں جو شخص بھی تحجد پڑھ رہا ہے تو اس کی پوری کوشش ہو کہ کسی کو پتا ہی نہ چلے کہ وہ تحجد پڑھ رہا ہے بہت پتا چلا اس کے بالوچوں کون میں رہتا ہے تو باقی باہر کے لوگوں کو خبر تک نہ ہو کہ وہ تحجد پڑھ رہا ہے اللہ کے نبی اسلام تحجد پڑھتے تھے اور وہ چیزیں لوگوں کو بتائی گی تو آپ صرف نبی تھے آپ کا مقصد تھا تعلیم دینا وہ باتیں بتانا ضروری تھا لیکن دوسرے لوگوں کے تعلق سے یہ چیز درست نہیں ہے کہ وہ خود اپنی تحجد کا اپنی عبادت کا پرچار کریں ہاں یہ چیز الگ ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر تحجد گزارتا کسی کو نہیں پتا تھا اس کے بالوچوں کو پتا تھا اس کے مرنے کے بعد کوئی وہ چیز نقل کر دے تو یہ ایک الگ چیز ہے تو اس نے خود نقل نہیں کیا ہے اس کے بالوچوں میں سے کسی نے بتا دیا لیکن ایک آدمی خود جا کے لوگوں کو بتائے کہ میں تحجد پڑھتا ہوں کبھی نہیں چھوٹی یہ ٹھیک نہیں ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ آگیا کر دوں کہ آپ اپنے تحجد والی عبادت کی حفاظت کی کوشش کریں جس طرح سے آپ قربانی دیکھیں تحجد پڑھ رہے ہیں آپ کوشش کریں کہ وہ عبادت سیو رہے اس پہ کوئی آنچ نہ آنے پائیں وہ زائے نہ ہونے پائیں وہ ڈیلیٹ نہ ہونے پائیں اس لئے آپ اس کو چھپانے کی کوشش کریں دوسری بات یہ کہ اصل جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے تو مسئلہ بہت واضح کہ اگر فجر کا جو وقت ہے وہ شروع ہو گیا تو تحجد کا وقت نہیں ہے چاہے ازان ہوئی ہو چاہے نہ ہوئی ہو اور اگر فجر کا وقت نہیں شروع ہوا ہے تو آپ تحجد پڑھ سکتے ہیں بہت ہی واضح مسئلہ ہے فجر کا وقت نہیں آیا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آ گیا ہے چھوٹ گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دن میں اس کو پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں چھوٹ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اسے دن میں پڑھ سکتے ہیں لیکن فجر کا وقت ہو گیا تو آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے اب آپ نے کیسے پڑھا ہے آپ اندازہ کریں کہ فجر کے ٹائم ہو گیا تھا ہو گیا تھا تو نہیں پڑھنا چاہیے تھا نہیں ہوا تھا تو پڑھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ہو چکا ہے ہم یہی پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہرہ اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیر سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے دیئے یاد رکھیں آپ کا سوال بامقصد ہو آپ کا سوال واضح ہو آپ کا سوال مختصر ہو اور اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتی ہوئے اگر آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجیں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے جو ٹھیک ٹھیک جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے آگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کی لیے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی